آرمی میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ انسانیت کی خدمت کیلئے انسانیت کی خدمت کیلئے؟ مجھے بتائیں عید آنے والیت کی شاپنگ کی ہے آپ نے؟ نہیں نہیں کی ہے؟ کیوں نہیں کی ہے؟ پیسے ہی نہیں تھے بس اچھا لوگوں کے لئے کیا پیغام آپ دیں گے؟ مونیب؟ میرا یہی پیغام جنج ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو دولت اور مار سے عطا کیا تو میری بھی کوئی مدد کر سکے اس کی عمر تیرہ سال ہے پچھلے بارہ سال سے اسے بلینڈ لگ رہا ہے کیونکہ تھیلسیمیا کے مرض میں مقتلع ہے اچھا مجھے یہ بتائیں جب جوکٹر وہ لگاتا ہے آپ کو بازو پر کوئی پین ہوتی ہے؟ یہ تو آڑا کوئی اس فیلے بہت سارے لوگ مخیر عزرات تانوویک رہے ہیں کوئی مطالبہ کرنا چاہو گے لوکا گولو طالبہ ہی ہے کہ نازو اللہ دیتا تھوڑی مدد کرنا بچے اللہ جو پیسی ہے نازو اللہ دیتا تھوڑے بھی ایک زند کی گئے نازو جیسی انشاءالہ انشاءالہ جل ٹھیک ہو جائے گا یہ بہت میں چاہتا ہوں کہ آپ اس فیملی کی جتنی ہیلپ ہو سکتی ہے لازمی کریں کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے اگر آپ کے گھر میں اپنے مہانہ اخراجات کو لے کر چلنا اور پھر گھر میں کوئی ایسی اگر بیماری ہو جاتی ہے کوئی آپ کا جو بچہ ہے اس مرز میں مبتلا ہوتا ہے تو بڑی مشکل سیچویشن ہوتی ہے اس تمام چیزوں کو ٹیکل کرنا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اٹرک ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک فہد جھوم لے ہس بو لے لے پیاری اگر ہے زندگی سانس کے بس ایک ہی جھونکے کا سفر ہے زندگی ناظرین اس وقت جو بچہ میرے ساتھ موجود ہے اس کا نام ہے محمد مونیب اس کی عمر تیرہ سال ہے پچھلے بارہ سال سے اسے بلینڈ لگ رہا ہے کیونکہ تھیلسیمیا کے مرز میں مبتلا ہے لیکن بہت زندگی کے حوالے سے اس کے خوبصورت نظریات ہیں بہت خوبصورت بولتا ہے اور زندگی کو ایک علیدہ زاوے نظر سے دیکھتا ہے تو اس کے والد صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں ان کے والد صاحب کے ساتھ پہلے بھی میری ڈسکشن ہو چکی ہے آج میرا انٹرویو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اس اٹک میں پورے پاکستان سے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس فیملی کی جتنی ہیلپ ہو سکتی ہے لازمی کریں کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے اگر آپ کے گھر میں اپنے مہانہ اخراجات کو لے کر چلنا اور پھر گھر میں کوئی ایسی اگر بیماری ہو جاتی ہے کوئی آپ کا جو بچہ ہے اس مرز میں مبتلا ہوتا ہے تو بڑی مشکل سیچویشن ہوتی ہے اس تمام چیزوں کو ٹیکل کرنا اور ان تمام چیزوں کو لے کر چلنا آج میں بہت مشکل سے بول رہا ہوں کچھ انٹرویوز میرے لیے بہت مشکل ہوتے ہیں ان کو کنڈکٹ کرنا اور ان کی حوالے سے بات کرنا اور بولنا لیکن میں کیا کروں میں مجبور ہوتا ہوں مجھے بولنا پڑتا ہے تاکہ میں عوام کا یہ والا جو فیس ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے لے کر رہا ہوں اور آپ سے جتنی ہیلپ ہو سکے آپ ان لوگوں کی لازمی کریں تو پہلے اس بچے کی جانب جاتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم اسلام ٹھیک ٹھاک ہے آپ جی اچھا مجھے یہ بتائیں بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں آرمی میں آرمی میں کیوں جانا چاہتے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے انسانیت کی خدمت کے لیے یہ اچھا یہ کس نے بتایا آپ کو انسانیت کی خدمت کے بارے میں کسی نے بھی نہیں بتایا بس شوک ہے اچھا 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 مجھے یہ بتائیں کلاس میں کونسی پڑھتے ہیں اور کونسی سکول میں پڑھتے ہیں میں سیون کلاس میں پڑھتا ہوں ہمارے سکول کا نام کیٹس کے ہمارے ریمنٹری سکول میں زاٹک اچھا اور کون سکول میں کوئی بیس فرینڈ ہیں آپ کے جی اچھا کیا نام ہے ان کے ایک نام ہے سمی عمر ریحان ہے اے مردے پسکلین اچھا اچھا مجھے یہ بتائیں ان میں سے ان میں سے لڑائی جگڑے بھی ہوتے ان کے ساتھ گپ شاپ ہوتی ہے ان کے ساتھ جی اچھا کس کے ساتھ جو بیس فرینڈ ہے کون ہے سارے میں نہیں ہوں میرا نام بھی لے لیتے نا اب تو ہم بیس فرینڈ بن گئے نا اچھا مجھے بتائیں اید آنے والی اید کی شاپنگ کی اپنے نہیں نہیں کیا کیوں نہیں کیا پیسے ہی نہیں چھپاس ہو جائیں گے نا دیکھیں بہت سارے لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ہم کروائیں گے ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے نا شاپنگ کریں گے ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں ہم لوگ ایسا کریں گے نا تو ناظرین آپ لوگ سن رہے ہیں نا اس دفعہ میں اور منیب اکٹھے ایک جیسے کپڑے سلوائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ہم لوگ ڈلو رنگ لیتے ہیں ییلو کلر لیں گے ایک جیسا لیں گے ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں جب ڈاکٹر وہ لگاتا ہے آپ کو بازو پر کوئی پین ہوتی ہے جی زیادہ ہوتی ہے پین اس نے زیادہ نہیں ہوتی اچھا انشاءاللہ آپ جل ٹھیک ہو جائیں گے ناظرین آج میرا انٹرویو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد بہت سارے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے زبان سے نہیں کہیں گے کہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے وہ خاموش رہیں گے لیکن میرا مقصد آج انٹرویو کرنے کا یہ ہے آپ لوگوں سے بات کرنے کا یہ ہے کہ میں لوگوں کو تھوڑا سا سامنے لاؤں اور جتنی ان کی ہیلپ ہو سکتی ہے وہ اس پلیٹ فارم سے میں لازمی کروں آج سر جی میں نے دسو کس لئے تسام معلوم ہویا یہ تقریبا یہ والا سادہ مسئلہ مدیب نینال یہ تقریبا بیمار ہو گیا آگے ناس اوپر اسپتالہ ہی کھڑ دے رہے ہیں آگے ناس اوپر اسما چیک کر رہا ہے کہ یہاں جو لے معلومات ہوئی ہے یہاں تھلسیمیم میجرم اچھا میجرم اپر وہ سلسلہ چل دا رہا کی ذری خون لگایا کی ذری نہ لگا یہاں سمجھنا سی اوپر سمجھ لگیا ہے ہاں اپر سمجھ لگی ڈاکٹر کے لئے کہ یہاں ایساں آلہ ہی ہے بلاڈی بلاڈی لگی ہے اوپر بلاڈی لگی ہے ہاں بلاڈی 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 لگی ہے بہتر ہے براہ میڈیسن میں کی یہ میڈیسن تقریباً کتنا خرچا ہے میڈیسن تقریباً میں نے پندر ہزار سولہ ہزار اٹھار ہزار بیز ہزار پر تک میرا خرچا ہاں کار تو توڑا کرائے تھے بھی کار میرا کرائے تھے اپنا نہیں گئے ناسو توڑا کوئی اس فیلے بہت سارے لوگ مخیر عزرات آہ تانو ویک رہے ہیں کی مطالبہ کرنا چاہو گے لوکہ گولو طالبہ یہ گئے ناسو دوسروں اللہ دیتا تھوڑی تھوڑی مدد کرنا مدرہڑا کے ناسو بچے اللہ جو اپر سی کے ناسو یہ بھی ایک زد کی کے ناسو جی سی انشاءاللہ انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ کے ناسو آئیے کے ناسو مطالبہ کے ناسو اللہ باق صحت دیا ہونے میں سمئیے ناسو انشاءاللہ منیب جلد ٹھیک ہو جائے گا نا منیب جی میاں پر بروسے ہیں نا جی میں میں یہاں پہ اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا جو کانٹنٹ ہوتا ہے وہ میری لیے خود بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو کرنا کیونکہ میرا اپنا بھائی جو ہے اسی مرض میں مبتلا تھا اور یہ سیم سیچویشن جو تھی ہم لوگوں نے بھی فیس کی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور جو ہے کوئی اور والد کوئی اور فیملی جو ہے وہ تمام درد یا وہ پینٹ جو ہے وہ برداشت کرے تو آپ لوگوں سے جتنا ہو سکتا ہے کائنڈی میری ریکویسٹ ہے آج میرے لیے بڑا مشکل ہے میں دل پہ پتھر رکھ کے یہاں پر بیٹھا ہوں ایک شہدہ کی فیملی کے ساتھ انٹرویو کرنا اور اس طرح کے کانٹنٹ کو لے کر چلنا میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن میں کیا کروں یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے جو مجھے دکھانا پڑتا ہے اور ان لوگوں کی دراصل زندہ دلی اور حسلہ مندی میرا مقصد ہوتا ہے آپ لوگوں کو دکھانا اچھا لوگوں کے لیے کیا پیغام آپ دیں گے مونیب میرا یہ پیغام ہے جنج اللہ تعالیم سب کو دولت اور مہار سے عطا کیا تو میری بھی کوئی مدد کر سکے اچھا مجھے بتائیں اور وہ لوگ جو مایوس ہو جاتے ہیں نا تھک جاتے ہیں ہار جاتے ہیں کہتے ہیں ہم سے تو اب کام نہیں ہوگا ان کو کیا پیغام آپ دینا چاہیے کبھی احمد نہیں آنی چاہیے مسلسل کوشش کرنی چاہیے مسلسل کوشش کرنی چاہیے اتنی اچھی باتیں آپ منیب کرتے ہیں اچھا مونیب مجھے بتائیں اگر کئی اچھا ماتک آپ کو جانا پڑتا ہے کہیں آپ کو کوئی ویزا دیکھیں بڑے بڑے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہیں ملتا ہے تو کہاں جانا چاہیے کون سے ملک اچھا لگتا ہے مائم بابا سے ہوجد گا جی مجھے بتاؤ ماما اچھی لگتے ہیں بابا اچھی لگتے ہیں دونوں اچھے لگتے ہیں دونوں ہی فیورٹ ہیں سکول میں فیورٹ کون ہے سب سب فیورٹ ہیں جب مانیب مجھے بتائیں اللہ کیوں کا سننا چاہتا ہے مانیب اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں سوچتا ہوگا کچھ بھی نہیں سوچتا چلیں بھائی ابھی منیب نے ہے بڑی اچھی سی عید گزارے گا اور ہم لوگوں نے کہا دیا نا پہلے ہی ہم دونوں ایک جیسے کپڑے پہنیں گے ٹھیک ہے منیب اور عید والے دن فوٹو بھی ایک اٹھائی بنوائیں گے ٹھیک ہے صحیح ہو گیا جی ناظرین آپ کو ہمیں گزا دی چلو مجھے ہاتھ ملاو نا اب ہم فرنڈ ہو گئے نا دوست ہو گئے تو ناظرین یہ میں نے آج آپ کو یہ فیملی سے ملوایا کوشش کیجئے جس کی جتنا زیادہ ہو سکتا ہے بہت ڈیزرونگ فیملی ہے جتنی آپ کی ہیلپ ہو سکتی ہے فیملی کے ساتھ لازمی کریں اور کیونکہ رمضان میں سر جی کیسا ہوتا ہے بلیڈ وغیرہ اگر ارینج کرنا مشکل ہو جاتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے رمضان میں بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور جتنے بھی بلیڈ ڈونرز ہیں وہ کوشش کریں یہ ایک جسم کا صدقہ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے کیونکہ آپ لوگوں کے دھم سینا یہ بچے ہیں تو کائنڈلی جو ایسی کیفیت میں مبتلا ہے ان کے لیے لازمی آپ لوگ قربانی دیا کریں اور جتنا ہو سکے ان کی حمایت کیا کریں اور انشاءاللہ منیب جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اچھا منیب مجھے بتایا ہی نہیں منیب بڑے اچھا بتا دیا کہ بھی فوجی بنے گا اچھا ہوسٹنگ کا شوق ہے منیب یار تھوڑی سکار لو نا یہ لوگ مائی کا آج میں آپ کو دیتا ہوں چلو جی میرا انٹرویو لینے لگا منیب چلو جی جلدی سے میرا انٹرویو لے گا چلو منیب جلدی سے چلو شابش میرا انٹرویو لو جلدی سے چلو جی اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اٹک ٹی وی آپ دیکھ رہا ٹک ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مذبان محمد منیب اور میں ہوں آپ کا مذبان منیب اچھا چلو آپ مجھ سے انٹرویو لیں چلو آپ بڑے اوکے کیا بنیں گے میں بڑے اوکے منیب میرا اور بڑا اونا باقی ابھی اللہ پاک آپ کو اسی طرح خوش رکھے آباد رکھے اور اسی طرح ہمارا منیب جو ہے مسکراتا رہے تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے مذبان ملک فات کو دیجئے اجازت آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں دنیا میں انسانیت سب سے بڑی چیز ہے جتنا ہو سکتا ہے انسانیت کی خدمت کریں اور جس کے جتنا زیادہ کام آ سکتے ہیں لازمی کام آئے تب تک کیلئے اپنے مذبان ملک فات کو دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ